اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد یونس آوان آر کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو کامیاب گروپ کے بارے میں کچھ انفرمیشن دی تھی یہ ہے انویسٹ فار ای فیوچر انویل سٹیٹ اینڈ گیٹ حلال منتلی ریٹرن اگر آپ حلال منتلی ریٹرن لینا چاہتے ہو یا کچھ پرافٹ حاصل کرنا چاہتے ہو ریال سٹیٹ میں آپ اس میں انویسٹ کریں اور حلال منافع کمائیں اس کی ویڈیو پہلے میں بنا چکا ہوں جس میں آپ ڈیٹیل اس کی دیکھ چکے ہو آج اس میں ایک آنٹ کریٹ کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہوں اور اس کے اندر ہم نے کام کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے ریجسٹر کے بٹن پر کلک کرتا ہوں یہاں پہ آکے میں ایک نام لکھتا ہوں مثال کے طور پہ کیسر علی میں ایک آنٹ بنا رہا ہوں دمی آنٹ ہے کیسر علی یہاں پہ کیسر علی یہ میں نے اس کا یوزر آئیڈی دے دیا اس کے بعد ای میل آئیڈی دے دیتا ہوں وہ جو میں نے ایم اے ایچ ایم اے ڈی دو سو پچاس ساتھ ایڈ در ایڈ جی میل ڈاٹ کام اب یہاں پہ میں آکے پاسورڈ کریئٹ کرتا ہوں پاسورڈ آپ نے ایسا رکھنا ہے جو آپ کا چوری نہ ہو سکے یعنی کہ اس میں ایک کیپٹل حرف ہو اس میں کوئی سیمبل ہو اور کم از کم آٹھ ہن سے ہونے چاہیے اس کے بعد میں ریجسٹر کے بٹن پر کلک کرتا ہوں سیو کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک ویریفیکیشن اب میں یہاں پہ آکے ای میل کو اپن کرتا ہوں یہاں پہ اس نے ایک ویریفیکیشن کوڈ دے دیا اس کو میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد پھر میں یہاں پہ جا کے کنٹرول وی پیسٹ کر کے ویریفیک کر دیتا ہوں اچھا جی اب لاؤگ ان کے بٹن پر کلک کریں اب یہاں پہ میں آتا ہوں کیسر علی غلے کو لاؤگ ان کرتا ہوں لاؤگ انڈ کرنے کے بعد جو ہے نا میرے پاس جو ایک پیج اوپن ہوتا ہے وہ ہے کامیاب گروپ کے نام سے یہاں پہ پہلے نمبر پہ جو میرے پاس ہے وہ ہے کیسر علی اس نے پہلا مین پیج اوپن کر دیا اب یہاں پہ پہلے ہیں ایک آنٹ کی پروفائل سیٹنگ کے بٹن پہ کلک کریں یہاں پہ پہلے تو آپ نے آکے سیٹنگ کرنی ہے یہاں پہ آپ کا نام ایمیل ایڈی یہاں پہ اپنے موبائل یہاں پہ آپ نے تصویر اپنی لگانی ہے یہاں آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ جو ایڈریس ہے اس کو لکھنا ہے اس کے بعد آپ کون سی سیٹی سے ہو اسے لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کنٹری کا نام لکھ کے اپ ڈیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے پہلا پروسس آپ کو ہو گیا اس کے بعد پھر میں یہاں پہ آتا ہوں ڈیپاؤزٹ کے اوپر پہلے ڈیپاؤزٹ پہ کلک کریں یہاں پہ تین آپشہ ہیں چار اگر آپ نے کسی کو پیمنٹ بھیجنی ہے اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں مین میک ڈیپاؤزٹ پہ کلک کریں یہاں پہ آپ کے پاس میزان اور فیصل بینک ہے اس پہ کلک کریں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اوٹ وغیرہ کے ڈیٹیل پروائٹ کر دے گا اس کے بعد جتنے آپ ایمونٹ کرتے ہو مثال کے طور پہ آپ نے بینک میں ایک لاکھ کروا دیا دو لاکھ کروا دیا یہاں پہ آپ اس کی ایمونٹ دکھیں گے یہاں پہ جو بینک والے آپ کو دیتے ہیں رسید یہاں پہ آپ اس کو اپلوڈ کر دیں گے اچھا اس کے بعد پھر ڈیپاؤزٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ اسے کلک کریں گے پھر آپ آ جاتے ہیں ڈیپاؤزٹ پینڈنگ پہ ڈیپاؤزٹ اپروڈ ڈیپاؤزٹ پینڈنگ اور ڈیپاؤزٹ ریجیٹڈ اچھا جی میں یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں ڈیپاؤزٹ پینڈنگ پہ اگر میں نے کوئی ایمونٹ بینک میں لگوائی ہے تو یہاں پہ آ جائے گی جیسے یہاں پہ ڈیٹا آتا ہے پھر اس کے بعد ڈیپاؤزٹ اپروڈ کی بٹن پہ کلک کریں گے جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں پھر آپ ڈیش بورڈ پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ کا ٹوٹا بیکارڈ شو ہوگا کہ آپ نے ڈیپاؤزٹ کتنا کروایا تھا یہاں پہ ایمونٹ شو ہوگی اچھا اس کے بعد پھر آپ کی ٹوٹا لیمونٹ جو آپ نے ڈیپاؤزٹ کروایا ہے یہاں پہ شو ہو جائے گی پھر یہاں پہ آتا ہوں انویسٹمنٹ کے اوپر پہلے نمبر پہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ پلان میں اس کو کلک کرتا ہوں جیسے اس پہ کلک کرتا ہوں میرے پاس فیش فارمنگ سپر پلان اور ریل سٹیٹ پلان اب یہاں پہ جو ہے اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہو تو پلان آر ہوئی جس میں ففٹی ٹو سفٹی پرسنٹ آپ کو ملے گا آفٹر سیونٹ ٹو ایٹ منٹ آپ نے جتنا بھی انویسٹ کیا ہوگا وہ آپ کا صرف پانچ ساتھویں سے آٹھویں مہینے آپ کو ملے گا اس کے بعد نہیں ملے گا اس کے بعد ہے سپر پلان جو ففٹی تھاؤزنڈ سے لے کر ترٹی لیک تک ہے اس کا ہر منت بیس دس سے بیس پرسنٹ آپ کو پرانم ملے گا یہ ہر منت میں آپ کو دس بھی بن سکتا ہے گیارہ بارہ بیس بیس ہزار تک ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے تیسرا پلان ریل سٹیٹ پلان اس میں بھی ہمارے پاس منیمم پندرہ ہزار ہے میکسمن تین لاکھ ہے اس میں آپ پانچ پرسنٹ سے دس پرسنٹ تک آپ کو مل سکتا ہے اس کے لیے جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ کو یہ بھی سولہ مہینے کا پلان ہے اچھا جی اگر آپ مثال کی طور پر اس پلان کو کرنا چاہتے ہیں انویس کے بٹن پر کلک کریں اگر آپ کی ایک آنٹ میں بیلنس ہوگا تو یہاں پہ آپ نے بیلنس ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد انویس کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو ایک آنٹ جنریٹ ہو جائے گا آپ اس کے اندر آپ کا پرافٹ سٹارٹ ہو جائے گا جس ٹام آپ اس میں ایک آنٹ کو ایکٹیف کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس انویسمنٹ پلان کے بعد ہے فنڈ ٹرانسفر فنڈ ٹرانسفر میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پینسے ہیں تو آپ دو طریقوں سے ایک تو آپ ویڈرہ لے سکتے ہو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کامیاب گروپ کے یوزر کو ایمونٹ بھی سکتے ہو جس کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے اس کے بعد پھر ہے ویلٹ ایکشینج ہے یعنی کہ آپ اپنی کرنسی کو چینج کرنا چاہتے ہو جیسے بیلنس ٹو بونس اس کے بعد بیلنس ٹو ارننگ یا بونس کے اوپر پھر یہاں پہ ایکشینج کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ویڈرہ ویڈرہ کے ہمارے پاس میک ویڈرہ ویڈرہ اپرووڈ ویڈرہ پینڈنگ اینڈ ویڈرہ ریجیکٹڈ میک ویڈرہ پہ کلک کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پیسے اپنے بینک ایکاؤنٹ میں لینا چاہتا ہوں یہ بینک ویر ہے اس میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ اپنے امونٹ لکھنی ہے یہاں پہ بینک کا نیم لکھنا ہے بینک ٹیٹل اور ڈیٹیل اس کی لکھیں گے اس کے بعد ویڈرہ کے بٹن پر کلک کریں گے جس کی فیس دس پرسنٹ ہے اگر آپ اپنے بینک میں ڈیریکٹلی اس کو نکالنا چاہتے ہو تو پھر اس کی فیس دس پرسنٹ ہوگی پھر آپ کو ویڈرہ یہاں سے ویڈرہ اپرووڈ ویڈرہ پینڈنگ یا ریجیکٹڈ ان کے اندر چلا جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے کوئی پراپرٹیز کی آپ چاہنا بائی پراپرٹی اس پہ کلک کریں گے یہ ہمارے پاس پروجیکٹ ہے اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اس کی امونٹ ہے بارہ لاکھ اگر آپ اس کو آتھ سٹی لوکیشن اس کی لاہور ہے جس کی ڈیٹیل ہے کہ تین لاکھ اس کی آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینی ہوگی انسٹالمنٹ اس کی ہزار پر منت ہوگا داس ہزار پر منت اس کی ٹوٹل اٹھالیس انسٹالمنٹ ڈیو پیمنٹ ہاں جی ہے اگر آپ اس کو کسٹوں پہ لیں گے تو ایک لاکھ پانچ ہزار آپ کو سالانہ زیادہ دینا پڑے گا اچھا اس کے بعد جو ہے نا پھر یہاں پہ ریفرل کی اپشن ہے یہاں پہ آپ کو ریفرل کی بھی اپشن ہے یہ آپ کا ریفرل کوڈ ہے اس کو کلک کر کے آپ کسی بھی بندے کو دیں تو آپ کو جب وہ پہلی پیمنٹ لگواتا ہے تو آپ کو آٹھ پرسنٹ اس کا دیا جائے گا اس کے بعد رینک ہے ریوارڈ ہے یہ اس کے لئے اپشن ہوتی ہے کہ اگر آپ ٹیم بناتے ہو اگر آپ ٹیم نہیں بناتے تو پھر اس کا آپ کو کوئی ریوارڈ وغیرہ نہیں ملے گا اچھا جی میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھی لیے